شیخ صاحب ایک تو آپ ڈٹے میں اور بلکہ ضرور یہ کہنا چاہیے کہ صرف اس وقت آپ ہی ڈٹے میں پوری حکومت میں یعنی میں اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو میں ایک پروگرام کر رہا ہوں پھر شاید پندرہ فروری کے بعد میں دو کیا کروں اچھا ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ اور کے ساتھ مل کے مقابلہ کریں گے حالات کا اور ہر چوک اور چورہے میں اور خان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ تو شیخ صاحب اب ان کے اپنے جماعت کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ خاموش ہو گئے ہیں یا اس کا ذمہ دار دونی میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں میں آخری مہینہ بھی تو انہوں نے دیکھا نا دو ڈھائی مہینے کی ٹائم دے دی ہے بندہ پریکٹس بھی نہیں اتنی رکھ سکتا کہ کنٹینیوسلی یا انہوں نے بہت لمبے مسئلے اور اسی لیے مجھے شک ہے کہ ان کی نیت میں فطور ہے یہ جو ان کے دل اور دماغ میں کوئی اور بات ہے اور یہ دکھا کچھ ہو رہے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں دکھا سجی اور ماروک ہو بھی پھر میں کراچی بھول جاؤں گا اگر میں اس طرف چل پڑا کراچی میں جو کچھ ہوا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم نے رپورٹ طلب کی ہے آئی جی سے بھی اور چیف سیکٹری سے بھی اور کراچی اگر کسی انتشار اور خلفشار کا شکار ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں سارا منک اس سے اثر انداز ہوتا ہے اور جو کچھ پلیس کا رویہ خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کل تھا وہ نہایت ہی افسوسناک ہیں اور نہیں ہونا چاہیے تھے اور پی ایسل کے موقع پر خاص کرتے ہیں دوسری طرف ایمکی ایم بھی آپ کی اتحادی ہے اور وہ بھی انہوں نے بھی اچانک اپنا رخ ریلی کا جو ہے مور دیا یہ تو نہیں مجھے پتا بھی آئی جی آئے گا تو پھر اس سے خالد سے اور امینی الحق سے بات کریں گے خالد مقبول سے کہ بھی یہ ریپورٹس ہیں اور باقی سیاست آپ عمران خان پہلے کہہ رہا ہے کہ نوے دن سیاست میں گرم ہے جی اس نے تو بہت پہلے کہا آپ پہلے کہا کرتے تھے ہم خان صاحب نے بھی کہنا شروع کر دی میں نے ایک سال پہلے کہا کہ فرولی مارچ ایمپورٹنٹ ہے اور جنری کیا سب اس سے پہلے کہ ہم کراچی سے سیاست پہ آئے کراچی میں جو صورتحال ہے ظاہر ہے رینجرز آپ کے انڈر ہیں اور اگر اس طرح کی سیچویشن بنتی ہے جو کہ وہاں پہ حالات لگ رہے ہیں ایک دن سے سوچ جو ہے وہ لگتا ہے آن ہوا ہے تو آپ ان کو بھی کوئی آرڈرز دے سکتے ہیں لیکن رینجرز کے تائینات کرنے کے لیے سبائی حکومت کی پرمیشن بھی چاہیے اور اس کے بعد پھر پرائیم نیسٹر کی اپروہ لے آخری لیکن میرا خیالہ اس سے پہلے ہی منیج ہو جائیں گے حالات اور رینجرز تو سارے ملک میں اس وقت رینجرز پہ ہی آ جاتی ہے بعد یا ایف سی پہ آ جاتی ہے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنا ایک سیول آرم فورسز کو استعمال کرنا ہے تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ چناب پہ بھی ہمیں رینجرز چاہیے کہ پولیس کچھ نہ کرے اور پھر ایف رینجرز طلب کی جائیں میرا خیالہ پولیس کو اپنا کام کرنا چاہیے پولیس کا مورائل کافی ڈاؤن ہے اور اس کو بوسٹ اپ ملنا چاہیے اور اس کو اپنی ذمہ داریاں پہ اور ابھی جبکہ امن و عمان کی صورتحال بھی خراب ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ آپ نے خود منشن کیا سینٹ کے اندر کہ پندرہ حملے ہو چکے اب تک کچھ دنوں کے اندر ٹی ٹی پی کے بھی دیکھیں وہ ایک مختلف صورتحال ہے میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں وہ تو پندرہ جو ہے اگس سے لے کے اضافہ ہوئے ہیں ٹی ٹی پی اور بی این اے اور یہ سارے لوگ اور دائش یہ ایکٹیو ہیں لیکن ہم نے دو ان کے بندے جو ہیں ابھی اسلام آباد میں دس میں سے چار کیس ہم نے ایڈینٹیفائی کیے لاہور کے کیس میں ابھی ہم آخر تک نہیں پہنچے جہور ٹاؤن تو ٹوٹل انڈیا تھا ان کو تین سزائے موت دے دی ہیں اور تین تین دفعہ کیونکہ اس میں پوری رو انوال تھی اور پورا انڈین سٹیکچر اور منی کیونکہ انڈیا بھی اب ایسے کر رہا ہے کہ پاکستان کے کرمنلز کو ہائر کر رہا ہے سو اس میں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور بہت زبردست سی ٹی ڈی نے کام کیا لیکن پنجاب میں یہ بی اے نے والا جو معاملہ تھا بلوچستان نیشنل آرمی والا اس کا لیبریشن آرمی ہے دیکھیں یہ ابھی دو پارٹیاں ارگنائزیشن بے کیو بی کیو اے دوسری یہ کٹھی ہوئی ہیں اس گیارہ تاریخ کو اس ماہ کی گیارہ تاریخ کو ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں لیکن اگر آدمی نے انتشار پھیلانا ہو تو چندی لوگ کافی ہیں کوئی ایک آدمی بھی آ کے شام کو کوئٹا کی بس سے چڑے اور یہاں آ کے آئی ڈی لگا کے شام کی بس سے واپس چلا جائے سو یہ سارے بات ہو سکتے ہیں لیکن الحمدللہ ہماری ایجنسیز اور ہماری سی ٹی ڈی اور ہماری فورسز آرم فورسز اور انٹریلیجنس ایجنسی ہیں